بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مصر کی ملکہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو فران کے نکاح میں تھی ان پر ظلم و ستم کی ایسی انتہا کی جسے سن کر انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت آسیہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور ملکہ تھی دریائے نیل کے کنارے حضرت آسیہ علیہ السلام کے انتہائی خوبصورت محل تھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں ہی پرورش پائی حضرت آسیہ علیہ السلام کے محل میں آنے والے ننے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو چکے ان کی پیغمبری اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے لوگ آشنا ہو چکے اور لوگ جوگ در جوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے لگے تو حضرت آسیہ علیہ السلام جن کی گود جن کے محل اور آنگن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی وہ بلا کیسے اس سے محروم رہ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر اپنا کرم کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان کر اللہ کی وحدانیت پر سچے دل سے یقین کر لیا اور اس کا سب کے سامنے اعلان بھی کر دیا حضرت آسیہ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب پر ایمان لانا فیرون کو کسی صورت بھی منظور نہ تھا وہ غزبناک ہوا حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت سمجھایا کہ وہ اس دین کو چھوڑ دے بہر مارا پیٹا لیکن وہ ہر طرح سے ناکام ہو گیا تو اس نے انتہائی سنگین قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ آسیہ کو لوہے کے تختے پر لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیل ٹھونک دیے جائے اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فیرون ملعون کو میخوں والا کہہ کر پکا رہا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا تُو نے نہیں دیکھا فیرون کو جو میخوں والا تھا اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا لیکن فیرون کے ظلم کی داستان یہی پر ختم نہیں ہو جاتی اس ظالم فیرون کے حکم پر اس کے اہلکاروں نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو تپتے ریگستان کی دھوک میں پھینک دیا فیرون بار بار اس کے پاس چاہتا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو کہتا کہ اب تو اپنے دین سے باز آجا تیرے محلوں کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا دل اللہ رب العزت نے نور اور روشنی سے منور فرما دیا تھا وہ روشنی اور نور ایمان کی روشنی تھی فیرون کے ظلم و ستم نے بھی ان کے اس مضموم ارادے کو کسی بھی صورت ختم نہ کیا جب حضرت آسیہ علیہ السلام پر فیرون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ رب العزت کی رحمت حضرت آسیہ علیہ السلام پر مہربان ہو گئی جب فیرون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ علیہ السلام سے دور ہوتے تو اللہ رب العزت کے فرشتے تبتے ریگستان میں اپنے پروں سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے اوپر سایا کر دیتے جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے اپنے اوپر یہ کرم دیکھا تو انہوں نے اللہ رب العزت کو پکار کر کہا اے اللہ میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک محل بنا اور مجھے فیرون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات آتا فرما اور ان ظالم لوگوں سے میری جان خلاصی کر دیتے اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی روح مٹی سے بنے ہوئے گوشت کے پنجرے سے آزاد ہو گئی اور سیدھی اللہ رب العزت کے پروس جنت الفردوس میں جا پہنچی بشک جب کوئی اللہ رب العزت کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے اور اس راستے کی تکالیف کو سبر و عظم سے برداشت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے رحمت کے عجب نظاریں اپنے مومنوں کو اسی دنیا میں ہی کروا دیتا ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی جنت کا محل دکھایا اور فرشتے حضرت آسیہ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنے پروں کا سایہ کرتے تھے اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے اس عظیم کردار کو تمام مومنات اور مومنوں کے لیے مثال بنا دیا بشک جو اللہ رب العزت کی راہ میں نکل پڑتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی طرح سے اپنے انعامات ان کو عطا فرما دیتے ہیں اور فیرون جیسے ملون اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نشان عبرت بن جاتے ہیں